ہم رفت کرتے ہیں اورنگ آباد جہاں پر اے آئی ایم آئی ایم سانسد امتیہ جلیل صاحب کو مبارک بات دینے کا سلسلہ لوگوں کا جاری ہے اور لوگ جو ہے بڑی جوز کروز کے ساتھ امتیہ جلیل صاحب کو مبارک بات دے رہے ہیں اور یہ امید ہے یہاں پر کہ یہاں پر ایم آئی ایم بکاس کرے گی اس وجہ سے یہاں پر اس بار اورنگ آباد کے لوگ بدلاؤ کیے ہیں اور بدلاؤ ہی نہیں بلکہ پوری ہندوستان میں ایک مثال ایم آئی ایم کے لئے قائم کیے ہیں کیونکہ لگاتار ایم آئی ایم پارڈی سے صرف ایک ہی سیٹ اسود الدین عویسی صاحب جو جتے آ رہے تھے اس بار دوہ چار انیس میں خاص طور پر تین پرتیاسی ایم آئی ایم کے تھے خود اسود الدین عویسی صاحب حیدر آباد سے اور کشنگن سے اختولیمان صاحب اور اورنگ آباد سے امتیہ جلیل صاحب تھے اور اس تینوں میں دو سیٹ اس بار جو ہے ایم آئی ایم کے خاتے پہ آیا اور یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ ستر فیصد والے مسلم علاقہ جو ہے کشنگن میں خاص کر لوگوں نے اس بار جو ہے ایم آئی ایم کو نکارا اور وہیں امتیہ جلیل صاحب جو ارنگ آباد سے جیت حاصل کیا حالانکہ یہ جیت جو ہے احتیاسک اس لئے منع جا رہا ہے کیونکہ یہاں پر جو ہے ایم آئی ایم کو سارے مذہب کے لوگ سپورٹ کر ایک بکاس کی امید پر وڑ دیئے ہیں اور اسی کی وجہ سے یہاں پر جو ہے یہ سیٹ سرکھیوں میں ہے اور کہا جاتا ہے کہ اب بھی لگاتار جو ہے لوگ مبارک بات دیتے آ رہے ہیں انتیہ جلیل پر ایک بکاس کی امید لگا ہوئے بیٹھے ہیں کیونکہ پورے بھارت میں جو ہے دلیت مسلم اور سارے لوگ کے لئے آواز اویسی صاحب خود بن رہے تھے اور اس بار جو ہے لوگ سبا میں دو پرتیاسی ہوں گے ایم آئی ایم کے جو پورے ہندوستان کے جو ہے بکاس کے معاملوں کو رکھیں گے بات اور یہی امید کے ساتھ لوگ یہاں بدلاؤ کیے ہیں اور اس بار خاص طور پر بدلاؤ کا اب کیا انتیہ جلیل صاحب یہاں کے لوگوں کو بکاس کر پائیں گے یہ دیکھنا تو ابھی باقی ہے فیلحال جو ہے ابھی یہی دیکھا جا رہا ہے کہ یہاں پر جو ہے لوگ مبارک بات دینے کا سلسلہ جا رہی ہے اور کہیں پارٹی بھی چل رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں تصویر کے مادیم سے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ بھی گفٹ کر رہے ہیں ان کے تصویر بنا کر کے اسے انتیہ جلیل صاحب کافی خوش نظر آ رہے ہیں آپ دہ میسیج نیوٹس کے ساتھ میں نوید موسیقی